ہیلو دوستوں آپ کا سواگت آپ کی چینل ٹی ٹی پلائنگ ایلان میں تجھم بات کرنے والا ہوں میامی مالدین سوز سیٹل مرینارس بیس بول میچ کے بارے میں اس میچ کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو اپنی ٹیم کے لئے کس پر وہ پک کرنا ہے کس پر وہ ڈروپ کرنا ہے میں بات رہو ہوں ڈریم ٹیم کے بارے میں اور جو فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی دوستوں یہ آپ کا اپنا ٹیلیگرام چالن ہونے والا ہے آپ اسو جوئن کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے اگر وہ ورک نہیں کر رہا تب ٹیلیگرام پر جائے اور سرچ کیجئے ٹی ٹی پلائنگ ٹیون بیس بول ایکسپرٹ آپ ہمارے ٹیلیگرام چالن پر پہنچ جائیں یہاں پر آپ کو ایک طرفہ ویننگ ٹیم پروائیڈ کروائی جائے گی اور دوستوں یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے صرف اور صرف آپ کو ویزن 11 کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو ویزن 11 ہے یہاں پر کمپیٹیشن کافی کم ہے انٹریویس کافی کم ہے جیتنے کی ہائی چانسیس ہے پلس اگر آپ میرے لنک سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور ریفر کو ڈالیں گے ٹی ٹی پلائنگ تو تین سو کا ویلڈ بیلنس بھی ملے گا تو جلدی سے جلدی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تو دوستوں اگر میں بات کروں گا کچھ سٹیٹس کے بارے میں تو دوستوں اس میچ کی جو ڈیٹ رہے گی وہ رہے گی ایک ماہ سنڈے کو صبح تین بجی کے چالیس مٹر میچ ٹارٹ ہونے والا ہے اس کے وینیو کے بارے میں بات کروں اس کا وینیو رہے گا لونڈوپ بارک میامی جو ایپل کانٹری میں ہے بیدر بول کلین رہے گا بارس کے بلکل کی تنس نہیں ہے لاشٹ ہیڈ ٹو ہیڈ کے بارے بات کروں تو ان دونوں ٹیموں کے بھی جو لاشٹ کے پانچ مہچو ہیڈ ٹو ہیڈ ہوئے ہیں وہاں پر میامی ملین سے دو مہچو کو وین کیا ہے اور جو سیٹرل مرینر سے انہیں لاشٹ کے تین مہچو کو وین کیا ہے باقی ہیسے پتل در جو سیٹرل مرینر سے دوستو وہ جیادہ اچھے ٹیم ہونے والی ہے کچھ فنٹائیسی ٹیم جب آپ کے لئے لے کے آیا ہوں دوستو دونوں کی کیسر کافی اچھے سریں گے آپ کسی بھی کیچر کو چوز کے چال سکتے ہیں اوکالٹ اور میٹ بریش آپ کو پیچنگ کرتے دیکھنے والے اور جو سیٹرل مرینر سے وہ دوستو جیادہ اچھے ٹیم ہونے والی ہے میامی ملین سے آپ کو ٹرائے کرنا ہے آپ سیٹرل مرینر سے جیادہ پلیر پک کر کے چل رہے ہوں جس سے آپ کے جیتنے کی چانس بڑھیں گے سمولک کے بارے میں بات کروں تو سمولک سے بیٹی پیٹرسن فرانس اور کرافول سب سے بیشٹم بیشٹس ہوئی سے ہونے باقی دوستو جو جیپی کرافولڈ کافی بڑی جو سریں گے گرینلک دوستو فورٹس گارسیا ٹورنس اور برس یہ سب سے بیشٹم بیشٹس ہوئی سے رہے گی جنہیں آپ پک کر کے چلا سکتے ہیں اب بات کرتا ہوں کچھ کی پلیئرز کے بارے میں تو میامی ملین سے آپ سولر بیٹی روزس کی طرف جا سکتے ہیں اور سویٹل مرینر سے جیپی کرافولڈ فرانس اور سریج کی طرف جا سکتے ہیں جو آپ کی ٹیم لے کافی بڑی اور کافی اتیہ چوی سے ہونے وار ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ انہیں سبھی کو ٹرائے کر کے اب چل سکتے ہیں جو ٹیموں کی سمولی اور گرینڈ لکھی باقی دوستو میرا جو فرسٹ پریفر ہے وہ سمولی کے لئے سبھی پلیئرز بیسٹ اپ پرافورمس کے بارے بات کروں تو میرا میم مالدین سے دوستو سانچیز بیرٹی آنڈرسن روزس اور اوکار سب سے بیسٹ اپ پرافورمس رہنے والے ہیں دوستو اپنے کام کیز آپ انکہ سکرنی سوٹ لے لیجئے اور جب کی فائنل ٹیم ہوگی اس میں آپ کچھ ہے اگر آپ میری طرف سے ایڈیسنل ایڈ کرنا چاہیں میری ٹیم سے تو کچھ الاک پلے کرنا چاہیں تو ان میں سے کسی پر کوپک کر کے چلا سکتے ہیں اور سیٹل مرینار سے اور دوستو سیٹل مرینار کے بارے میں دوستو ایک ایوریٹ چوز رہے گی کیلنک دوستو ایک ایوریٹ چوز رہے گی روڈریوز ایک کافی بڑی چوز دوستو کافی بڑی چوز باقی جو پرفورمس بلکل ڈاؤن ہے ونگلر ایک کافی چوز رہیں گی دوستو تو میامی ملین سے آپ لوگوں روڈریوز اور سیٹل مرینار سے کرافورٹ اور فران سب سے بیشٹ ام بیشٹ چوز ہونے والی ہے جو میامی ملینز کی سکویڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور جو سیٹل مرینار کی سکویڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہم اب بات رہو ہوں سیدھے پروبیبل پلائنگ نائن کے بارے میں تو سب سے لوگیں دیکھ لیجئے میامی ملینز کی پروبیبل پلائنگ نائن کو کوپر دوستو ایک ایوری جو سرے گی باقی پی کریٹ چل سکتے ہیں یہاں سے آپ کو دوستو جو میامی ملینز رہیں گے وہاں پر سانچیز سولار گارشیا بیرتی انڈرسن روڈجس اوکیٹ اور نک جیسے پلائنگ پلائنگ کرتے دیکھنے والی ہیں اور میں بات کروں یہاں پر سیٹل مرینار کی پروبیبل پلائنگ نائن کے بارے میں تو یہاں سے آپ کو کالنک رڈریوز فنکلر جیپی گرافورڈ فرانس ابراہم ٹورو سوریز میٹ بلاس اور لویز جیسے پلائنگ پلائنگ کرتے دیکھنے والے ہیں تو یہ آپ کے سامنے دونوں ٹیموں کی پروبیبل پلائنگ نائن اب میں بات کروں گا دوستو ڈریم ٹیم کے بارے میں اس سے میچ کی جو ڈریم ٹیم ہے وہ میں بنا چکا ہوں جو اس سیوڈے میں آپ کو دینے والا ہوں ڈریم ٹیم دوسرے پہلے میری محنت کے لئے لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور فائنل ٹیم کے لئے ٹیلی گرام کو جوئن کر دینا تو دوستو ہم آپ کو بتانے والا ہوں کی آپ کو اپنی ٹیم کے لئے کونسے اوفیلڈر کونسے اوفیلڈر کونسے پیچر اور کونسے کیچر کو چوزر کے چلنا ہے میں سٹارٹ کروں گا اوفیلڈر سیکشن سے کلینک دوستو چوئیس تو ایک ایورج رہے گی باقی جو اسپلیر کا پورٹینچل ہے وہ کافی زیادہ ہے یہ زیادہ چاہیس آپ پرفنس پکر سکتے اور نہ بھی کر سکتے تو کلینکو پکر کر کے چل سکتے ہیں سانچیز ایک ایورج رہے گی دوستو آپ ان کونٹی میں پریفر کر کے چلیں یہ چوئیس ایک ٹھیک ٹھیک رہ سکتی ہے انفیلڈر سیکشن کے بارے میں تو دوستو انفیلڈر سیکشن میں کھا جانا ہے دوستو فرانس کیا پرفنس دوستو بھی تک ہر میچ میں کافی اچیسی اننکس کو پہلے کے چیار کی چار میچوں میں کافی نیکسٹرل کا پرفنس کر کے دکھایا ہے اگر آج کے میچے پلے کرتے ہیں تو کیپٹن چوزرے چلنے والا ہوں اور دوستو جے پی کراپورٹ کمیٹیب میں وہ اس کیپٹن یہ دونوں چوئیس دوستو سیٹرل مرینز کی جان رہے گی یعنی دوستو اگر سیٹرل مرینز سے سوین کرتی ہے تو یہ دونوں پلیر ایسے رہے ہیں جو اکیلے اپنے دم پر ون بھی کروا سکتے ہیں ٹورو ایک ایوری چوزرے کی آپ انہوں ٹیم میں پریفر کر کے چلے اور دوستو ٹورو ہے پھر بیارتے ہیں ان دونوں میں کسی آپ کو ایک کو پک کر کے چالے سکتے ہیں باقی دیکھتے ہیں کس کو پک اور کس کو دروپ کیا جائے روز جو سے ایک ایوری چوزرے کی اور سوٹو ڈائیورس کو فیلیل میں نے پی صرف کریٹ کو مینجھ گرنے کے لئے پک کیا باقی جو میری فائنل ٹیم ہوگی میں ڈائیورس کو مینجھ ٹیم سے ڈروپ لے کے چلے والا ہوں پیچھر کے بارے ہی ماتھ رو پیچھر میٹ بریس کو پک کیا دوستو جو ایک ٹھیک ٹھاک سوش رہ سکتی ہے باقی میرا مان ہے کی میٹ پر ساتھ کے میچ پلے کاموں کا نہ دیا جائے اور کیچھر کے بارے ہی ماتھ رو تو کیچھر ٹورنس کو پک کیا ہے جو ایک ایوریز ٹھوش رہ سکتی ہے ٹیم کا پریوکر لیجیے جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اس ٹیم میں دو آؤٹ فیلڈر پانچ انفیلڈر ایک پیچھر ایک کیچھر کو چوز گیا ہے جو میری کیپٹن ٹھوش ہے وہ دوستو رہیں گے فرانس جو سب سے بیسٹ ہم بیسٹ ٹھوش ہے ہونے ہی بارے اور جو میری ویس کیپٹن جو جو جیپی کراب ہولد ہے یعنی جو میری کیپٹن ٹھوش کرنے دوستو میں برکل سیفت جا رہا ہوں بینا کسی رسک ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں اس ٹیم میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا آپ کو صرف ٹیلی گرام پر ہی پتہ لگے گا تاک ٹیلی گرام کو جو ان کیجئے لنک کمینے ڈسکریشن میں دیا ہوا ہے تب تک میری محنت کی نکلائی کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا اور فائنل ٹیم میں ٹیلی گرام کو جو ان کیجئے کر لینا تو دوستو ملتے ہیں ایک شکریہ بھی thank you for watching